بھائی رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم پیرول سیلری کریں گے پیرول سیلری ایسی سیلری ہوتی ہے جس میں الانسز ہوتے ہیں اب الانسز جو ہوتے ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک فیکس الانس اور دوسرا پرسنٹیج الانسز ہوتے ہیں وہ آپ کی سیلری چاہے زیادہ وہ چاہے کم ہو وہ فکس ہوتے ہیں جیسے کہ فرول الانسا آپ کا آٹھ سو ہے یہ ہزار ہے تو آپ کی سیلری چاہے پچاس ہزار ہے وہ آٹھ سو یہ ہزار جو فکس ہے وہ ہی ملنا ہے اور چاہے پانچ ہزار ہے وہ الانسز جا فکس ہوئی ملنا ہے جبکہ پرسنٹیج کے حساب سے وہ annih Rus اقرایڈنگ کام یا زیادہ ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور ایکسل کو سٹیپ بے سٹیپ سیکھنا چاہتے ہیں اور ایکسل کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل سکے لیکچن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایمپلوئی نیم فیل کو سمجھ لیتے ہیں سیریل نمبر اس کے بعد ایمپلوئی نیم کیا ہوتا ہے کام کرنے والا اس کے بعد ڈیازنگ نیشن ایمپلوئی نیشن کیا ہوتا ہے اوڈہ رینک اوڈہ کیا ہے آپ کا پہچان کیا ہے ایسے کیا بھر کر رہے ہیں بیسک سیلڈی بنیادی سیلڈی کتنی ہے آپ کی ٹرائیولنگ آلاؤنس آپ کا ٹرائیولنگ آلاؤنس کتنا ہے میڈیکل آلاؤنس میڈیکل آلاؤنس کتنے پرسنٹ ہے گراہ سیلڈی گراہ سیلڈی ہوتا ہے بیسک سیلڈی پلس اکاموڈیشن پلس آلاؤنسز ایکل ٹو گراہ سیلڈی بیسک سیلڈی اور آلاؤنسز کو جو ایڈ کر کے بنیں گے وہ گراہ سیلڈی ہوتی ہے اس کے بعد آگیا ہے ایس ایس ٹیکس ایس ایس ہوتا ہے سوشل سیکیورٹی ٹیکس اب سوشل سیکیورٹی ٹیکس جو ہوتا ہے یہ سارے ایمپلوئیز کو نہیں دینا پڑتا یہ خاص ایمپلوئیز ہوتے ہیں جن کی سیلڈی ایک لیمٹ کے اکارڈنگ زیادہ ہوتی ہے ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیٹ سیلڈی نیٹ سیلڈی ہوتی ہے جو فائنل سیلڈی جو آپ کو ملنی ہے تو سب سے پہلے ہم کسی بھی ایمپلوئیز کا نیم لکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں احمد ٹھیک ہے احمد کی ڈیزنگی نیشن کیا ہے ایز اکیاب کر رہا ہے یہ احمد جو ہے یہ کمپیوٹر اپریٹر ہے سی ہو ہے ٹھیک ہے اب بیسک سیریس کی کتنی ہے بیسک سیلڈیس کی پچپنیزار اب ٹریویلنگ اللونس اب یہ اللونس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کمپنی ہر کمپنی کی الگ ہوتی ہے کہ کتنی دیتی ہے تو ہم فرض ہی رکھ لیتے ہیں اس ایکوال سیلیکٹ بیسک سیلڈی ملٹیپلائیز کو میں پانچ پرسنٹ رکھ لیتا ہوں پرسنٹیج کی سائن ڈالی تو اس کے لیے شفٹ فائیوز ہوتا ہے اب جیسے میں اینٹر کروں گا تو اس کی پرسنٹیج ستائیسو پچاس پانچ پرسنٹ کے حساب سے نکل آئی ہے اس کے بعد فوڈ الاؤنس ہے اس ایکوال سیلیکٹ بیسک سیلڈی ملٹیپلائیز چلے میں اس کو سات پرسنٹ رکھ لیتا ہوں فوڈ الاؤنس جو سات پرسنٹ ہے میڈیکل الاؤنس اس ایکوال سیلیکٹ بیسک سیلڈی ملٹیپلائیز اس کو میرا کھلیتا ہوں آٹھ پرسنٹ جیسے کہ میں پہلے بھی بجھا چکا ہوں جو ہوتی ہے وہ بیسک سیلڈی اور الاؤنس کو ایڈ کر کے بنتی ہے تو اس کے لیے ہم سام کا فارملہ یوز کریں گے سام ایڈیشن کے لیے ہوتا ہے اب یہ کٹی فیگر سام ہو جائے گی یعنی کہ ہم نے بیسک سیلڈی اور الاؤنس کو ایڈ کریا ہے ٹھیک ہے یہ لاؤنس کو ایڈ کر کے چھا سٹھ ہزار بن گیا اب اب ایس ایس ٹیکس ایس ایس ٹیکس بھی جو ہوتا ہے سوشل سیکیورٹی پرسنٹیج کی حساب سے ہوتا ہے اگر اب ہم سیمپل پرسنٹیج نکالیں جس طرح ہم نے لاؤنس نکال لیاں تو جس کی سیلڈی کم ہے اس کو بھی ٹیکس پڑ جے گا جس کی سیلڈی زیادہ ہے اس کو بھی ٹیکس پڑ جے گا اب جس کے سیلڈی کم میں اب ایک بندہ ہے اس کی پانچ سزار اس میں سے پانچ سو بھی کرتیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی اُس نے ایڈمن کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھنا ہے اُس نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو آنر ہے اس کا آردہ ہے ٹھیک ہے तो अब जो ओनर इसके लिए लिमिट रखेगा कि खास लिमिट आजैसे के ऑनर कहता कि जिन बंदों की सेल्डी पचास हजार यहां उनसे ज्यादा है उनको सो एसस टेक्स देना पड़ेगा अधर वैस टेक्स नहीं देना पड़ेगा अब इसके लिए लाजिकल अप्रेटर रोफ कंडिशन यूज होगी इफ अगर स्लेक्ट बेसिक सैल्डी बेसिक सैल्डी जो है वह ग्रेटर देन ज्यादा हो इसके पचास हजार यह पचास हजार एकलिमेट है तो फिर तीन परसेंट टैक्स पड़ेगा अब टैक्स किसमें से निकालना है बेसिक सैल्डी में से अगर आपकी सैल्डी पचास हजार यह पचास जार से ज्यादा है तो तीन परसेंट टैक्स पड़ेगा अधरवाइज जीरो होगा टैक्स ठीक है यह लाजिका फार्मूले का क्लोज बैक्ट अब यह कि देखे जैसे ही मैं इदर उन्चास हजार भी सैल्डी कर दो मैंना क्योंकि यह लिमिट से हटके आ रही है तो अदर टैक्स जीरो होगा क्योंकि हमने लिमिट पचास हजार तक है अब मैं इदर फ़र्ज करें अकामन अजार रिक लेता हूं आटमेटिकली टैक्स को तीन परसेंट के साथ से पढ़ेज़ेगा क्योंकि पचास हजार से ज्यादा सैल्री है अब नेट सैल्री इस एक्वल ग्राज सैल्री माइनस एस टैक्स आपने पे करना है तो आपकी आप वे से आप पे रोल से भी बना सकते हैं थैंक यू सो मच फर वाचिंग अलाहाफिश